میری وائف اگر سن رہی ہوں گی نا تو وہ میرا گصہ کرے گی میرے کو کہتا ہے بھئی یہ تمہیں کہہ رہی ہے للو ہے یہ ہس کر بھی جینا ہے رو کر بھی جینا ہے ہس کر بھی جینا ہے رو کر بھی جینا ہے جب ہر حال میں جینا ہی ہے تو کیوں نہ ہستے ہستے جیا جائے دوستو یہ بات اکثر ہم ایک دوسرے کوتہ سمجھاتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی سیریسلی اپنے جیون میں پتہ نہیں کیوں نہیں اپناتے ہمارے جیون میں جرہاں سے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں چنتہ شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ تو اتنے ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ ان کی ٹینشن ان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی جینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ آنا چاہیے ہم میں سے ادھکتر لوگ اس طریقے کو نہیں جانتے ہیں کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے زندگی کو ہسی کشی کیسے جیا جائے آج میں بہت خوش نصیب ہوں سچی بات کہوں مجھے ابھی تک اعتبار نہیں ہو رہا کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک بہت ہی فیمس فیمس ورڈ بھی تھوڑا چھوٹا لگتا ہے مہان استی کہوں گا کہ ڈاکٹر سیگل ڈاکٹر امیج سیگل گڑگاؤں سے ہمارے بیچ میں ہے بہت کچھ ان کے بارے میں کہنا ہے مجھے لیکن پہلے ڈاکٹر ساہب کا سواغت کرتے ہیں ڈاکٹر ساہب بہت بہت سواغت آپ کا دنیواز جی میربانی شکریہ دنیواز تینکیو یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور 45 ڈگری ٹیمپریچر پہ گڑگاؤں سے سپیشلیس ٹائم دوپہر کو آپ یہاں آئے دلی میں تو ریلی ایک بڑے اونر کی بات ہے بہت مومنٹ ہے ہمارے لیے آج میپی پلیجر میپی پلیجر ساہ ڈاکٹر ساہب کے اگر میں ساری اچیویمنٹس اور ان کے پروفیشن پیشن کی ساری لسٹ کی اگر بات کروں تو ایک بات پکی ہے کہ پھر پروگرام تو نہیں کر پائیں گے تو بلکب بریپ میں میں تھوڑا سا ضرور بتاتا ہوں آپ کو ان کا 52 ڈیئرس کا ایکسپیرینس 52 سال جی آپ بالکل ٹھیک سنا آپ نے 52 سال سے یہ ڈینٹل سرجن پریکٹس کر رہے ہیں ان کی ساری فیملی ڈینٹل سرجن ہے ان کا پیشن ہسی مزاگ لافٹر پہلے دلی کے یہ لافٹر کلپ کے پریزیڈنٹ تھے دلی کی جو برانچز ہیں اب 13 سال سے گڑگاؤں میں نو برانچز جو ہیں اس کے ڈاکٹر سال پریزیڈنٹ ہے ماں پہ تو اب ڈلی ncr میں گڑگاؤں میں سب جگہ ہسی خوشی بکھیرنے کا جو میں کہوں گا بھگوان نے کونٹیکٹ ہے وہ ڈاکٹر سال کو دیا ہو ڈاکٹر سال سب دور درشن سے لے کے آج تک تک بی بی سی اے بی سی انڈیا کے اسٹریلیا کے بہت سارے نیوز چینل پرنٹ میڈیا میں ان کے کوریج کی اگر بات کی جائے تو لسٹ بہت لبی ہو جائے گی تو وہ ڈیٹیل آپ ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ ساری دیف ہسٹری آپ کو بڑے اچھے سے مل جائے گی باقی ابھی ہم آگے بھی بات کریں گے ان چیزوں کے علاوہ ڈاکٹر سال میوزیکل بہت سارے گروپ سے بھی جڑے ہو ہیں تو ڈاکٹر سال میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ سے نمشکار کرنے سے پہلے بھی میں چاہوں گا کیونکہ آپ کے جو فون کی ٹیون ہے میرے تو کئی بار دل کرتا ہے کہ صبح اٹھ کے ایک بار آپ کا نمبر ملا دا پھر مجھے لگتا ہے کہ ایسے پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنی پیاری ٹیون ہے سن کے مزہ آتا ہے تو آج نمشکار اپنے درشکوں کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ دو لائنیں بہت ہی مدھر سی آپ گلگل آکے سنائے بہت اچھا جولی صاحب کسی کی مسکراہ ٹوپے ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا ایسی کا نام ہے مانا اپنی جیب سے پکیر ہے پھر بھی یار و دل کے ہم امیر ہیں مانا اپنی جیب سے پکیر ہیں پھر بھی یار و دل کے ہم امیر ہیں ملے جو پیار سے دیئے وہ زندگی جلے بہار کے لیے وہ زندگی کسی کو ہو نہ ہو ہمیں تو اعتبار جینا ایسی کا نام ہے کسی کی مسکراہ خٹوں پہ ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے کسی سے ملیں سووے ہستے ہوئے ملیں شیخ اینڈ کا زبانہ کیا آج کل ہستے ہوئے ملیں اور نمشکار کرتے ہوئے ملیں ملکوں میں مینٹل سٹریس ہوگی اتنی زیادہ لیکن فیزیکل سٹریس کم ہے لیکن ہمارے یہاں فیزیکل پلس مینٹل سٹریس دونوں چیزیں ہیں اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں سٹریس کی right from six years of age چھوٹے بچے کے لیے کر بڑے سب کو تینشن ہی تینشن تو اس تینشن میں انسان سمائل کرنا ہسنا تو دور رہی سمائل کرنا بھی بھول جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی آتے ہیں تو سمائل نہیں کرتے تو ہم اپنے کلاس میں اپنے سب جگہ برانچیز میں یہ بکاتے ہیں کہ کسی سے بھی ملیں تو مسکرا کے ملیے اپنے گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کے آئیے اپنے آفس میں جاتے ہیں تو مسکرا کے جائیے تاکہ سب کے اندر ایک سورتی پیدا ہو سمائل کرنے سے ہی اپنے اندر بھی ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اور جس کو سمائل کرتے ہیں اس کے اندر بھی انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ نے چھ سال کی بات تھی میں اس میں ایک پوائنٹ اور جوڑنا چاہوں گا کیونکہ میں نے لکھا بہت ہے ان چیزوں کے بارے میں تو آج کل تو دو ڈائی سال کے بچے کو سکول بھی دیتے ہیں اور ایون میں نے جو تھوڑا اور ڈیپلی سٹڈی کیا یا جتنا میں نے اس سجن کو سمجھا جو چیز آپ نے کہی کہ جیسے بچے کا جنم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو سٹریس تو اسی ٹائم شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کل تک وہ بلکل سیف تھا آج اسے لگتا ہے کہ میں یہ کن لوگوں کے بیچ میں آگیا ہوں کہنے کو تو کہتے ہیں یہ پاپا ہے یہ ماما ہے یہ بوہ ہے لیکن اس کو یہ عجیب عجیب چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کل تک تو میں بڑا سیف کی عورت تھا نہ مجھے کھانے کی چنتہ تھی نہ کسی بات کی فکر تھی اب سب سے پہلے تو اسے ڈر اپنا سیفٹی سیکیورٹی کا پھر اسے کھانے پینے کا بھوک کا تو میرے خیال یہ چھ سال نہیں اس سے بھی کافی پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے تو وہ جب سب کانشنس مائن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو رولانا تو بہت آسان کام ہے وہ ہی یہ کسی کو رولانا دیجئے کوئی بات کر رولانا دیجئے کچھ کر دیجئے لیکن حسانہ بہت مشکل ہے اسانہ اب کسی کو بہت ہی مشکل سے ہم دیکھتے ہیں اپنے لاکھر کلب میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں بڑے سیریس آتے ہیں شروع میں نہ کہ ان کے سامنے ہم اپنی ایکسیسائز بھی کرتے ہیں پاغلوں کی طرح ہستے بھی ہیں چھوٹے بچوں کی طرح بھی ہستے ہیں تو ایک بار ان کے چہرے پر ایک سمائل آجائے نا ایسے کر دیں that's sufficient وہ ہی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر سمائل آگی تو جو لوگ particular آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں لافٹر کے لیے دوائی دیتے ہیں یا سمائل دیتے ہیں کیسے suggest کرتے ہیں یا کوئی joke سناتے ہیں joke بھی سناتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز تو ہم سمائل کرتے ہیں اور ہاتھ سے نمشکار نوستے جی ہستے ہستے کیا آل ہے چی ٹاک تو چاہے اگلا آدمی کچھ بولے نہ بولے اور اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا حال ہے بھئی آپ جیسے ہیں مجھے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں ہم کہتے ہیں آپ جیسے ہیں تو ہسنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں میں نے کہا آپ پر ٹھیک ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں سو سمائل کر کے ملنا جو ہے وہ سب سے بڑی دوا ہے stress دور کرنے کی آپ کا 52 years کا experience جیسا ہے میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں کی health especially دانتوں کی جو health کے بارے میں آپ اتنی time سے سیوا کر رہے ہیں سماج میں تو اگر overall دیکھا جائے تو آپ نے ابھی تک زیادہ لوگوں کی dental کی سیوا زیادہ کیے یا لوگوں کو خسانے کی خوش کرنے کی سیوا زیادہ کیے actually خسانے کی جو جنہا پروگرام میں ہے تو 2002 میں میں نے شروع کیا تھا جی اس سے پہلے میرے فادر بھی ڈینٹس تھے لاہور سے آئے تھے اچھا جی تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہتے ہیں بیٹا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ایک تکلیف لے کے اس کے سامنے آپ serious ہو کے مت بیٹھو اس کے سامنے بس اتنا پوچھ لو smile کر کے بھئی کیا کیا ہو گیا آپ کو that's it پیشنٹ کے دماغ میں یہ آ جاگا کہ ڈاکٹر بھی جو ہے وہ jovial ہے وہ serious نہیں ہے اگر آپ serious ہو کے بات کرتے ہو پیشنٹ بھی serious ہو کے آیا ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی فادر یہ سکھا کے گئے تھے کہ پہلے آپ smile کرو پیشنٹ کا آپ کے اندر آتا آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اس کو smile کرو کیا آلہ ہے ٹھیک ہو چکیہ ویہد آسل چہے آلہ ہے ٹھیک ہو جائے چندہ یہاں پہ مجھے نے ایک قصہ یاد آ گیا میں نے ایک study پڑھی تھی تو وہ hospital میں جس کسی پیشنٹ کی major کوئی surgery ہوتی تھی تو انہوں نے ایک nurse especially رکھی تھی جو psychologist تھی تو وہ morning میں اس دن اس نرس کی duty اس پیشنٹ کے room میں لگا دیتے تھے تو وہ بڑے casually اس سے پیشنٹ سے بات کرتے اچھا تو آپ جا رہے ہو چھٹی ہو رہی ہے نہیں ابھی چھٹی کہاں آج تو میرا operation ہے کون کر رہے operation آپ کا so and so ڈاکٹر کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر آپ تو بڑے لکھی ہیں آپ کی کوئی جان پچان ہے کیا کوئی political reference ہے آپ کا یہ تو کسی کو time نہیں دیتے یہ تو دو دن میں آپ کو ٹھیک کر دیں گے پھر تو آپ روک ہو گئے نہیں آپ تو دو دن بعد چلے جاؤ گئے یہاں سے یہ تو اتنے اچھے ہیں ان کے ہاتھ سے تو آج تک کوئی بھی مریض ایسا نہیں جس کو دکت ہوئی ہو تو سائکلوجیک اتنا اس کو تیار کر دیتے دیں کہ پیشنٹ کا جو ڈر ہوتا تھا جو فیر ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو کی بیماری ہیں تو آپ سے دور آپ کی کلونی سے دور ہو جائیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی پروفیشن میں آپ اگر ٹیچر ہیں تو کلاس میں گسیے تو سمائل کرتے ہوئے گسیے تاکہ بچوں کے چہرے پر بھی سمائل آجائے گے اگر آپ گسے ہو کے آن رائیں سیریس کر تو بچے ڈر کے بیٹھیں گے آرام اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اپنے آفیس میں جاتے ہیں اپنے سارے امپلوئی سے ہلو کیا آل ہے کیا آل ہے بھی طرح ٹھیک ہیں ان کی اپنی جو ورکنگ کیا پیسیٹی وہ بڑھ جاتی ہے تو سمائل کرنے سے یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ سمائل کیوں کر رہے ہیں ہم ہمارے اندر آپ کو بتاؤ میں ہوتے ہیں ہم ہم اندر ہارمون پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے ہارمون ایسے ہوتے ہیں گندے ہارمون کارٹیزول ہے نور ایڈرلین ہے یہ ہمارے برین سے لے کر سارا بکار کر دیتے ہیں اور اتنا بکار کرتے ہیں سارے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے کڈنیز کام کرنا کم کر دیتی ہے لیور کام کرنا کم کر دیتا ہے یہ سارے سٹریس ہارمون جس وقت ذرا سا سمائل کر دیا رہی تو ات لیست ٹین پرسنٹ وہ ہارمون تو اپنا سمائل آپ جتنی سپریڈ کریں گے سوسائیٹی میں اتنی آپ کو بہت اچھے کیا بات ہے کیا بات ہے جب 2002 میں ڈاکٹر مدن کٹاریا سے سیکھ کے آت ہمیں بہت سٹارٹنگ میں سمجھ نہیں آرہ تھا کیوں رہے ہیں کیوں ہز رہے ہیں یوں لیکن دھیرے دھیرے کر کے میرے میرے اندر بھی پیدا ہوگئے تو میں سوچا کیوں نہ سپریڈ کیا جائے تو اپنے پروفیشن سے ٹائم نکال کے تھوڑا سا شروع میں دس منٹ پھر پندرہ منٹ پھر آدھا گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ پھر کالونی ٹو کالونی اسی طرح پھیلاتے چلے گئے موڈ آپ ہر سمیں ہسی خوشی مستی کے موڈ میں رہتے ہیں صبح سے لے کے جو شروعات ہوتی ہے آپ کی مونی ووک سے لے کے اور لاکٹر کلاب کی کلاس سے جو شروع ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہو ہے کہ ان میں سے کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کلینک میں آیا ہو تو اس کو دیکھ کے لگا ہو گا یہ تو اسی مزا کرنے والے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے یہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتے کبھی کوئی ایسا فنی انسیڈنس ہو ہے کیا آپ کو انسیڈنس کیا بتاؤ میری وائف اگر سن رہی ہوں گی تو وہ میرے گصہ کھولی تو یہ اپنی ممی کو کہتی ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے میرے کو کیا ٹریٹ کرنے گا تو اس کے بعد تو ان کے مدر ان کے فادر ان کے بردر مطلب میرے سالے میرے فادر سب لوگ سب لوگ اتنا ہسے اتنا ہسے میرے کو کہتا ہیں بھئی یہ للو ہے یہ سو ہوتا ایسے کئی بار کئی بار ایک پیشنٹ آئے اسی طرح گھر میں انہوں نے میرے کو دیکھا تھا ڈلی میں کہیں تو بارے تو کہنے لگے ڈاکٹ سام آپ وہی ڈاکٹر سیگل ہو میں نے کہا ہموہی پاگل ڈاکٹر سیگل ہو جو موڑر ٹون نے ہسنے لگے زور سے بھولے آج بیس سال پہلے آپ کو وہاں دیکھ رہا تھا میں رہنے کہ ٹھیک ہے یہ ہسی بھولاتی نہیں کسی کو رونا انسان بھول جاتا ہے خدا میں خاصتہ ایشو نہ کرے کسی گھر میں کوئی گمی ہوتی ہے کچھ لوگ آتے ہیں رو کے چلے جاتے ہیں پہ ٹھیک ہے افسوس کیا چلے گئے لیکن اس کو ہسی میں کنورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا اس کو اگر وہ سٹریس میں رہے وہ انسان جس کے ساتھ پرابلم ہوئی اور جو پرابلم آج کل سب کے ساتھ ہیں فیزیکل پرابلم فینینشل پرابلم پریکٹس وڈ یوز کرتے ہیس اسی لئے پریکٹس کر رہے ہیں کہ کسی کو خوش کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے پوچھا کہ پروفیشن کے اندر لوگ آتے ہیں اپنا دان دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں دانت نکالتا ہو دانت نکالنے کے بعد دونوں ہستے پھر دیکھ یہ ہے آپ نے دانت نکالنے کی بات کی تو دو چیزیں میں پوچھ نا چاہوں گا ایک تو ہمیں بخار کوئی اور پیٹ درد کوئی تکلیف ہوتی ہے لیکن جب دانت میں کوئی پرولم ہوتی تو اسے کوشش کرتے ہیں دو مینے جب تک لٹکا سکتے ہیں پتہ نہیں دنٹسٹ کے پاس جانے سے کیوں گھبر آتا یہ psychologically کیا فیکٹ ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسرا جب وہاں تک پہنچ بھی جائیں گے تو وہ ہی پیشنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کچھ کرے نہیں کوئی نہ کوئی فنی باننے بناتا ہے کہ کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤ جاؤ میرے کو بولے کہ ڈوک شاہب میرے موہ میں تھوڑے سے داونت ہیں دس بار داونت رہ گئے آپ کام کرو یہ نکال دوسرا ڈینچر لگا دو میں کہ لگا دیتے ہیں میں سارا بتا دی میں کہ جی دو داونت کر کے نکال لیں گے پوٹھ نہیں کہ جو ڈیابیٹک ان کے چار ایسے انسیڈنس بھی ہوتے ہیں چلے کہ کہتے نہیں نہیں میں بہت نکالتا یہ میں دیکھ لوں گا میری گھر والی کر دے گی کچھ نہ کچھ کر دے گی اس نے بھیجا تھا آپ کے پاس اب وہ ہی کرے گی سنبھالے کے ساتھ آپ کے کلینک کا کیا نام ہے مجھے پورا سچی نہیں پتا کیونکہ بڑے سالوں سے ہم جانتے ہیں لیکن چانس کی بات ہے جیسے میں نے کہ سارے لوگ ڈرھتے ہیں میں بھی ڈینٹس کے پاس جانے سے در ہوں آج کے بعد مجھے لگتا ہے وہ در ختم ہو جائے گا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے گا یہ تو اس مزاق 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 فادر کے نام سے پہلے تھی ڈاکٹر ڈینٹل کلینک پھر جب میں آیا تو میں نے اس کو سہیگلز ڈینٹل کلینک کیا پھر جب بیٹا آیا تو بیٹے دیکھ لیا نام دیا میکسی دنٹ سہیگلز میکسی ڈینٹل کلینک اب اگر اس کے ساتھ لپر بھی جوڑ دیا جائے پھر کیسا لگے گا آپ thanks for the suggestion i'll tell my son یہاں پھر ایک لائن نیچے ٹیگ لائن دے سکتے ہیں کہ یہاں دانت نکالے جاتے ہیں اب دانت ہی بھی نکال رہے ہیں اور دوسری دانت ہی بھی نکالیں ہماری ایک exercise ہوتی ہے جس میں دانت ایسے کرتے ہیں تو میں کہتا دان دکھا دو تو میرے ساتھ ہی کہتے ہیں دکھا دو دکھا دو concentration free ہے سو ہستے وہ سارا کام کر دیتے ہیں وہاں پہ ہسی وزاک کی باتیں چل رہی ہیں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہیں آپ سے لیکن میں اس سے پہلے دو چیزیں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا ایک تو جو آج کل کے بچے ہیں ہمارے ٹائم پہ بھی میٹھے کھاتے تھے ہم لوگ لیکن کبھی گوڑ ہو گیا یا گوڑ کی بنی کوئی چیز ہو گئی لیکن آج کل چاکلیٹ آئس کریم یا بہت ساری ایسی چیزیں میٹھے کی جو بچے رجیسٹ نہیں کر پاتے اور جو میری ایج میں ایون کچھ لوگوں کو شوگر ہے وہ بھی اس بچوں کے لئے اور میرے جیسے بزورگی کہوں گا میں ستر پلاس ہو چکا ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے پلیز آپ ہمیں کچھ ایسے ٹیسٹ شیئر کیجئے جس سے ہم اپنے دانتوں کو اچھے سنبھال سکیں کہ کم سے کم پرولم اور لمبے ٹائم تک ان کو ٹھیک سے نائنٹیز میں ہے ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے پڑ پوتے پڑ پڑ پوتے ان کو میں ٹریٹ کر رہا ہوں لیکن ان کو جو میں دیکھتا ہوں تو جو نائنٹی ایرز میں ہے ان کے دانت ابھی بہت بڑی ہے جو ان سے چھوٹے ہیں جو سکسٹی سیونٹی میں ہے ان کے دان تھوڑے خراب ہیں جو فورٹی میں ہیں ان کے اور خراب ہیں جو ٹونٹی میں ہیں ان کے دو تین دار نکال نہیں پڑ رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان کے بچے اور ان کے تو اتنے زیادہ خراب آتے ہیں اتنی کیابٹیز بنی ہوئی ہیں اور مرفض تب لے کے آتے ہیں جب رات میں بچہ سوتا نہیں ہے تنگ کرتا ہے میرے کو درد ہو رہی ہے ما کہتی چلو اگلے دن چلے ڈیٹ اس کے پاس تو اس کے لئے سب سے بڑا reason ہے جی کہ ہماری environment ہمارا کھانے کا طریقہ جو 90's میں تھے ہیں آج کل جو انہوں نے اپنے ٹائم میں جو کھا جو ہوا پانی پیا جو کھانا کھا 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 جو آج کی ڈیٹ میں کچھ نہیں دیرے دیرے کر جو 70's میں ہمارے age میں میں بھی کہتا میرے بھی درہا نکلے ہوں ایسی بات نہیں ہے بات then 70's میں ہم نے بھی اپنے ٹائم پہ بہت اچھی چیز کھائی ہیں ہوا بھی پیوڑ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 84 85 تک ہم نل سے پانی کیا کھائی اس کے بعد آگیا سب سے خراب اس کے بعد اور چھوٹے ہیں ان کی habits ہو گئیں بزنس کرتے ہیں اپنے دانتوں کا خیال نہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ دانتوں کے علاوہ اور چیز باڈی میں ہوسپیٹل کے اندر لائن لگی ہوئی ہے اس لئے کہ ہماری habits تو چیز نہیں ہوئی habits ہوئی نہیں کھانے پینے کی سب کچھ ہم نے اپنے آپ کی کی نہیں کر پائے اور یہی چیز بچوں میں ہے بچے چوکلیٹس کھاتے ہیں میٹھا کھاتے ہیں پیرنٹس اگر منہ بھی کرتے ہیں تو جو گرین پیرنٹس کہتے ہیں کھانے دینا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا کھانے دیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائم میں نہیں کھائی چیزیں ان کو پتا نہیں کیا چیز ہے انہوں نے اپنے ٹائم میں میرا خیال برش بھی نہیں کیا ہوگا دات چلتی تھی اور مندر چلتا تھا اپنے آپ کو سوچ نہیں ہمارے دات بلکل کی کہ ہماری صحیح لیکن نہیں کسی بھی ٹائم گھڑ بڑ ہو سکتی ہے سو پریکوشن اس ٹائم میں بھی یہی ضروری ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے سبح رات تائے برش کرے داتوں کی صفائی رکھیں کوئی ذرا سی پرابلم ہوتی ہے جیسے آپ کی کار دی آپ نے آواز آرہی ہے تو آپ لے کے جاتے سرویس کرانے ہماری باڈی میں کوئی خرابی جیسے آپ نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں پوکھا رہے خانسی ہے تو جب دان درد ہے تو ہم اس کے لئے پروسین لے لی کچھ لے لی لیکن وہ جو بڑھ جاتی ہے تکلیف تب ہم آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہماری دام دیکھ لو تب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا سوائی آپ تو نکال نہیں ہیں کچھ نہیں رہ جاتا لائکٹر کلب میں آپ سب کو ہساتے ہیں مورنگ میں ڈیفرنٹ ایکسرسائز یوگا ایکسرسائز ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہستے ہستے وہ جو فیلنگ کرتے ہیں کئی بردانتوں میں کہ کوئی اتنی زور سے ہسا ہو کہ اس کے فیلنگ یا اس کا دانت ہی باہر آگیا فیلنگ فیلنگ تو نہیں ہائی سر ایک پیشنٹ کے ڈینچر ہی باہر آگیا اتنی زور سے اسے وہ موں بے ہاتھ رکھ سمجھ گئے بہر آگیا بات میں نے دینچر آگیا کہتے ہیں ہاں دنچر باہر آگیا ہے تو یہ ہی پنس ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہس رہے ہو وہ آپ آرٹیفیشل کوئی فائدہ کرتی ہے اگر آپ کو کوئی کہ آپ ہس لے تو آپ کیسے ہس ہوگی ہاں ہاں نہیں you should laugh from internally اندر سے خونی چاہیئے خوشی آپ آج کل لاکٹر ثریپی اب جو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے بتایا مدن کٹاریا جی کا وہ مورننگ میں میں دیکھا تقریبا 50 سے 60 کنٹری میں وہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اس دن میں نے دیکھا کہ ایک کینیڈا کے icu میں لیڈی تھی وہ اپنے فون سے پروگرام دیکھ رہی تھی مورننگ میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاؤ ٹر ثریپ اتنی پاپولر جو ہو رہی ہے یہ ایفیکٹیو زیادہ ہے یا لوگوں کو لگتا ہے کہ باقی پروگرام سے بچا جا سکتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرو ایسا ہے کہ لاؤ چیزیں ہوتی ہیں لاؤ کومیڈی ہم کوئی سیریل دیکھ رہے کومیڈی سیریل اس میں ہسی آ رہی ہے ایک ہوتا ہے پویم کومیڈی پویم کوئی ہوتے گانے ہوتے ہیں ہسی کے لیکن یہ لافٹر یوگا جو ہے بالکل فرق ہے اس میں ہستے ہوئے ہم ساری ایکسرسائز کرتے ہیں باڈی کی اور باڈی کی ایکسرسائز کرتا ہے ایسے کرتا ہے تو that's what we want اس در ہم پیشنٹ کے جاتے ہیں کئی بار ہم گئے ہیں ہم کینسر پیشنٹ کے بار میں گئے ہیں ہمیں بلائے جاتا ہے آر آر ہسپٹل میں پیشے گئے ہم لوگ جی اور ڈلی سے بھی کئی بار ہم جا چکے ہیں تو کینسر پیشنٹ آپ پتا ہے کہ پڑی سیریس ان کو پتا ہے کہ لائف پتا نہیں کتنی ہے اور ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے سٹاف کو بھی پتا ہے کہ یہ پیشنٹ پتا نہیں کتنا ٹائم جئے گا سٹیس پورا مطلب فیس پورا ایسا سٹریس فل فیس سب کے تو جو ہم 20 25 ہیں لیکن ایسے بہہ جاتے ہیں اپنے ہسی کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے بار بار آئیے بار بار آئیے ہوا پاس اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز وہ بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کبھی ہستے نہیں ان کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی کیونکہ دیمار ٹینس ہے بیماری ایسی ہے نام ہی ایسا ہے cancer لیکن اگر ان کے اندر تھوڑا سا ہم ہسی پیدا کر دیں تو ہم نے وہ cancer تو دور نہیں کیا لیکن پیشنٹ کو تاکر دی اس سے لڑنے کی mental strength جنگی جینے کی پھر ایک آس جاگی تو ہی کہ نا کہ mental stress جو ہے that is پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دو گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کیسے ہو جاتے ہیں میرے دو گھنٹے آپ دور لگا لو آپ پوست بھٹی ہوگی جتنی دو گھنٹے آپ نے پڑھ ایک گھنٹہ پڑھنے میں بھٹی کر لی تو یہ جو لافٹر یوگا سے ہم کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں فیزیکل سٹریس تو کم ہو جاتی ہے منتل سٹریس کو بہت کم کر دیتا اور جو منتل سٹریس کم ہوتی ہے تو جتنے بھی good hormones ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں مجھے ایک مزاق ریال انسیڈنس ہوا پیچھے پرولم تھی میرے دانت میں نکالنا پڑا تو یہاں میں گیا تیغور گارڈن دنٹس ہیں تو میرے سے پہلے جو ایک پیشنٹ تھا تو اس دانت نکالنا تو انہوں نے پوچھا کیا چارجز ہیں تو انہوں نے جب دانت نکالا اور فیز دینے لگے تو انہوں نے کہا جی پندرہ سو روی کہتے ہیں یہ کیا بات ابھی آپ نے پانچ سو روی بولا تھا کہتے ہیں لیکن آپ نے چیکیں اتنی ماری ہیں جھوڑ سے کہ میرے دو پیشنٹ بھاگ گئے ہیں اب اس کی بھی پیس آگ دنٹل مل لے اتنے خوش دل ہو سکتے ہیں یہ مجھے آج پتہ لگا ہے لیکن نورملی یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں بہت درد ہوگا بہت پین ہوگا ایک وہ پیشنٹ وہاں پہ بیٹھا تھا میرے ساتھ تو ڈاکٹر نے ایک بار کہہ دیا مو کھولو وہ اتنا ڈر رہا تھا اس نے مو نہیں کھول اس نے تھوڑا اور کھولو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کھول تو دیئے آپ کے اندر بیٹھ کے کام کرنے جو کرنا یہ ہی سے کلو اور نہیں کھول سکتا بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ لاپٹر کے اوپر میڈیکل ہیلپ کے اوپر بچوں کے بزرگوں کے بارے میں بات کر اور بھی من بہت ساری بات آپ سے کی جائیں لیکن وقت ازازت نہیں دیتا تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو ہمیں یہی ختم کرنا ہوگا جو میں دیتا ہوں ہمیشہ اپنے ریبی میں بھی کہ spread the message of peace prosperity joy and friendship in the society جتنا آپ society میں پھیلا سکتے ہیں کیوں کہ اگر آپ ہستے ہیں تو آپ کے اندر changes آتے ہیں تو آپ کے surroundings ہیں اس میں changes آجائیں گے تو آپ کی society میں change آئے گا تو آپ کی country میں change آئے گا یہ ہی کہ laughter brings two people together laughter brings two castes together laughter brings two cities together laughter brings two countries together laughter brings two continents together and laughter is the shortest distance between man and God کیا بات آپ کسی بھی Bhagavan کا چہرہ دیکھیں آپ photo دیکھیں مورتی دیکھیں کبھی اداس نہیں ہوگی ہمیشہ مسکراتے وہ ہی ہوگی یہاں پہ مجھے ہوتا ہے اور جب بچے کا جنم ہوتا ہے اس کے پاس کوئی words نہیں ہوتے اسے کوئی language نہیں آتی اس کے پاس صرف ایک smile ہوتی ہے اور وہ smile سے اپنے سارے چھوٹے بڑے جتنے لوگ ہیں گھر کے سب سے اپنے کام کرواتے ہیں صرف وہ smile سے اس لئے کہا ہے when you smile you change and ہمارا aim رہتا ہے ہمارا society کے ساتھ ہم جو laughter کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنا smile کر سکو کیونکہ پیشے ہارٹ specialist آئیتے ہیں ہمارے hospital میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ہارٹ اور ہماری smile دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں smile کریں گے تو آپ کا ہارٹ ٹھیک رہے گا آپ کا ہارٹ ٹھیک رہے گا تو آپ smile کرتے رہے گے اور smile ہارٹ کی شکل کی ہوتی ہے یوں بناتے ہیں نا جی جی بالکل smile اور ہارٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے walls چار پانچ walls ہوتے ہیں اس کی شیپ ہی smile کی ہوتی ہے جو ہمارے cardiac surgeon جو wall repair کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک wall کی shape نہیں آئے گی ہم satisfy نہیں ہوتے تو smile and heart then go together so آپ smile کرتے رہیں گے آپ کا ہارٹ ٹھیک رہے گا آپ ہارٹ ٹھیک رہے گا تو smile کرتے رہے گے یہ تو بہت important tip دی آپ نے چہرے پہ smile رکھو ہارٹ پہ کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے بہت ہی سمپل words میں tips دی ہیں مجھے امید ہے دوستو آپ ضرور ان زندگی میں follow کرو گے کیونکہ ہسی کے جو جادو ہے جو tips آج ہسی کے بارے میں مجھے جو سمجھ آئے ہیں آپ کو بھی ضرور پسند آئے ہوں گے کہ یہ سارے گم آپ بستی بستی اور مستی ہمیشہ قائم رہے آپ ہمیشہ ہستے رو مسکراتے رو خوش رو اور آپ کے پاس بھی اگر اسی طرح کا کوئی خاص ہونر خاص ٹیلنٹ ہے جو آپ سماج کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس طرح آئے ڈاکٹر صاحب کا ہم نے 52 years کا ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ بھی اپنا کچھ ایسا انوبہ ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے بھیجیں ہماری ٹیم بہت جلد آپ سے کونٹیکٹ کرے گی اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہونر کو آپ کے سکل کو زمانے کے سامنے لے کے آئیں اس ہی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ بہت دنیا ہستے ہوئے ہستے ہوئے ہم فوٹو بے کچھ ہم ہستے ہوئے کچھ نمش کچھ when ہم